میں سمیں ہوں میرا جنب شرشتی کے ساتھ ہی ہوا تھا میں پچھلے سبھی یگوں میں تھا میں اس یگ میں بھی ہوں اور آنے والے سبھی یگوں میں رہوں گا اننت کال سے اس شرشتی پر انیکوں سدھ آتمائیں ہوئی ہیں جنہوں نے سرودا جیو جگت کا کلیان کیا ہے ان سمست آتماؤں کی کہانی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہے میرے عطیق سے میرے پاس آج بتانے کے لیے بہت کچھ ہے پرنتو آج میں آپ کو جن شاشن کی دو مہان آتماؤں کے عمر کیا کی عمر کہانی بتانے جا رہا ہوں آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں تیر تھنکر پرمپرہ کی اس چوبیسی کے بائیس میں تیر تھنکر بھگوان نیمینات اور مہا ستی راجل کے ساتھ میں بھاو میں جس میں میرے ساتھ ہیں راجہ شنگ اور رانی یشومتی یہاں اس سمیں کی بات ہے جب جمبو دویپ بھرت کھنڈ کے ہستینہ پر نگر میں راجہ شریشین راجے کرتے تھے ان کی پتنی مہارانی شریمتی کو ایک مہا پراکرمی مہا تیجسوی پتر رتن پرابت ہوا جس کا نام رکھا گیا راج کمار شنگ راج کمار شنگ کا ویواہ راج کماری یشومتی سے ہوا پتر شنگ کا اطلی بل پراکرم اور راج نیتک کوشل دیکھ کر پتہ شریشین نے سمپون راجی بھار راج کمار شنگ کو سونک دیا اور سویم نے ڈیکشا گرہن کر لے لگ بھگ تین سو ورش پشچات جب مونی شریشین کیولی بنے تب ویہار کرتے کرتے ایک بار پنہ ہستینہ پور نگر پدھارے وہاں راجہ شنگ بھی ان کے درشن ہے تو آتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں راجہ شنگ اور مونی شریشین کا سمباد ہے دھرم آتما شریر نشور ہے اور آتما عمر ہم موہ وش جانے انجانے کئی شب اشب کرموں کا بندھن کرتے ہیں اور ان کرموں کے فل سورو یہ آتما ایک بھو سے دوسرے بھو میں بھٹکتی رہتی ہے اس جنم مرن سے مکت ہونے ہی تو ماتر ایک ہی سادھن ہے وہ ہے سیم آپ سیم مار پر آگے بڑھے اور آتما کا کلیان کریں ستے وچن مونیور آپ کی سبھی باتیں مجھے بھلی باتی سمجھ میں آ گئی ہے میں بھی سیم لینا چاہتا ہوں پڑن تو یشو ماتی کی رہتے مونیور یشو ماتی پر میرا اتنا انوراک کس کارن ہے ہے راجن یشو ماتی سے تمہارا موہ بندھن صرف اس بھو کا نہیں ہے یہ تو بہت پرانا بندھن ہے میں سمجھا نہیں مونیور موہ بندھن موہ بندھن موہ بندھن اور یشو ماتی کے روپ پہ افترد ہوئے جو آپ کا ورطمان بھو ہے راجن مونیور پچھلے چھین بھو سے ہم چاہ چاہ ہمیں اس بندھن سے مکتی کب ملے گی ہمیں موکس کب پراب دوگا ہمارا مارک درسن کرے ہے راجن اس بھو کے باد آپ دونوں کا جی اپ راجت دیول لوک میں گمان کرے گا وہاں پر آیوش پون کر آپ جمبو دیف بھرت دوار کا نگری کے پاس شوری پور نگر میں راج سمدر ویجے کے ہاں جن ملے گے یشو مطی کا جی راجن کے روپ میں ملے گا اس بھو میں آپ دکھشا لے کر تیرد کی ستھاپ نا کر موکس پراب کریں گے یشو مطی کا جی بھی دکھشا لے کر موکس پراب کرے گا آپ کی امرد بچن سن کر میں دھنے ہوا مونی سی اب مجھے آج پردان کرے تیر تنکر بھاو کسی ایک جنم کی سادھنا کا فل نہیں ہی ہوتا پور جنموں کے اتکرشت تپ سائیم وہ سادھنا کی آراد نہ کر کے تیر تنکر بننے کی بیچ بوئے جاتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کی راجہ شنک اور یشو مطی کا جیو تیار تپسی سادھنا کرتے ہوئے دیو لوگ گمن کرتے ہیں وہاں سے اپنا آیوش پون کر راجہ شنک کا جیو ہری ونش کے پرطاپی راجہ شور ی پور نریش مہراج سمدر ویجے کرتا ہے آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں مہارانی شیو دیوی کے ککس کی اور جہاں وہ وش رام کر رہی ہے سو اپنے سازتروں کے انسار روڑھا رنگیلا سپنا دیکھے برب ورمات آئی ایسی انوبام رات ہو خوشی کی ہے بات ہو چن مہیں پرم دیان جگ کی تار نح رہی تو دین لوگ کے نات ہو خوشی کی ہے بات ہو اری یہ کیسے دیبی سپنے ہیں اور ان سوپنوں کو دیکھ کر کتنا آنند کا انوبав ہو رہا ہے مجھے ابھی انہوں سونا نہیں چاہیے میں نوکار منطر کا دھیان کرتی ہوں راج سمدر ویجے کا آگ من پری کیسی ہیں آپ مہارانی مہارانی اری مہاراج آپ شما کریں کیا بات ہے پری اتنی دھیان میں لین ہے کی ہمارے آنے کا بھی بھان نہیں رہا ہاں مہاراج آج من بڑھ پرسن ہے اور جگیا سو بھی اچھا پرسن بھی اور جگیا سو بھی کیا بات ہے پری بیٹھ تو سہی بتاتی ہوں مہاراج راتری بھرہم مورت میں میں چھوڑت دیویس اپنے دیکھے اس کے بعد نہ جانے کیوں میں عدبت پرسن تک ان سپنوں کا کیا تات پری ہے آر یہ میں یہ جاننے کے لیے آتر ہوں آسن گھرن کیجئے کہیے مہاراج اچانک کیسے یاد کیا میں آپ کی کیا سیوہ کر سکتا ہوں راج جوتی جی مہارانی نے آج برحم مہورت میں چہدہ انوکھے سوپن دیکھے سوپن ساسکروں کے انسار ان سپنوں کا کیا ارث ہے ہم جاننے کو اچھوک ہے اوش مہاراج بتائیے مہارانی آپ نے کیا سپن دیکھے اپورو سوپن دیٹھا اتی من بھا ون جان وان آت سوپن شو سوچ وے آس سوپن سارے 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 گمہ دے سارے 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 گمہ سارے گمہ سارے گمہ پہلے سپنے دیٹھوں سی ها شویت رام نی سوڑ جیو پیڑا نیتر نک اینہ تیکشن جو یو اینی نبھ دیو تری مارا مکھ مانی پرویشتا میں جاہوں کہ پھولا سجن کالیوں کی جوڑ دار گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ جو اُنے پیچھے تک کہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں چاہوں گا کہ اُروڑ دار داریوں سے آپ کا پتر سیہ کے سمان مہا پراکرمی ہوگا مہا سوروی مہا پرتاپی ہوگا آٹھوں کرموں کا ناس کرنے والا ہوگا سیہ کے تیکشن ناکھون اس کی ویلکشنہ کے پرتیق ہیں اتہہ آپ کا پتر بھی اپنی ویلکشن پرگیا سے راگ دویش روپی ستموں پر ویجائے پراک کرنے والا ہوگا اُس کی سیہ جیسی وانی سمسط جیو جگت کا کلیان کرنے والی ہوگی سیہ کی طرح سوائم تو نربائے ہوگا ہی ساتھ ہی سمسط جیو کو ابائے دان دینے والا ہوگا بیجے سوپنے جو یوگ جوال گم بھیرنے منو حل چار دنگ تنے شویت رنگ نوں جانے ای راوت مد مست تھائنے تو گم بھیر گر جارو کرتوں ادبت سوپنوں نے جوئی پول تیت تیو من سوامی چود سوپنوں نے کائی سمبھڑا وہ آنا سوامی ادبت مہراج ادبت سویت ہاتھی بلوان بودھ شالی اور نیڈر پرانی ہیں اتر آپ کا پتر بھی اترلی بلوان مہا پراکرمی اور دور درشی ہوگا ہاتھی کے چار دان یہاں سنکیت دیتے ہیں کہ آپ کا پتر چار پرکار کے دھرم کی ستھاپنا کرے گا سادھو سادھوی سرابک سرابی کا ان کے ساتھ ٹرد کی ستھاپنا کرے گا ہاتھیوں کی پرزاتی میں سب سے سرشت ہے سویت ہاتھی اتر آپ کا پتر مہا پرشو کا بھی گرو ہوگا موسیقی 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 فریشت ارثارت سریشت بھر ارثارت بھرنے والا ارثارت سریشتہ کو بھرنے والا ہے دیوی آپ کا پتر سریشتہ کو بھرنے والا پرام اتکرشت پرشارتی ویکتی ہوگا برشب کی بھاعتی سمست جیم چکت کی ہردائے میں دھرم بیچ کا بھونے والا ہوگا دھرم کی کھیتی کا وستار کرنے والا ہوگا موہ روپی کیچڑ میں فسے پرانیوں کو دھرم روپی سمجھ جان دے کر ان کا ادھار کرنے والا ہوگا موسیقی دیوی آپ کا پتر آتما اور شریف کو بھین بتانے والی علوکک دیوی درشتی کا دان کرے گا سر پھرسوں میں اتم پرام سنتوشی تیلوک کے سامرجے کی لکشمی کا پتی ہوگا سروت لکشی کی اپلپتی وہی لکشمی ہے اٹھاٹ پنند چطورویت سنگ کا سوامی بند کر سروت پرشت آتما ایشوریتہ ہوگ کرے گا اور سنسار کے سمست پرانیوں کو ادھاکمک ویباو کا دان کرے گا وہ پرام دانیشور ہوگا موسیقی پاچ میں سوپنی آکاش تھی اُتری اَنُوپَمْ فُولنی مَاڑا سُنْبَرْ اے وَا اَنُوپَمْ فُولنی مَاً اَنُوپَمْ فُولنی مَاً اَنُوپَمْ فُولنی مَاً موسیقی 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 بیویدھ مانگل چطروں تھی شو بھی اچھی کلشاوں با نیروں کمل پنش پہ ڈھنکایوں سرورتو نا پھونوں تیری مالا تھی سوہایوں بھرائی آنند ارمان پنوپام کلشا لینی حالی کلش سمردی اور سنچائی کا پرتیخ ہے دیوی کلش سمپونتا کا بھی سچکھا انیکا انیک سدگونوں سے سمپن ہونے کے کاران دھرم روپی محل کے سیکھر پر کلش کے روپ میں ہمیسا ستھاپیت رہے گا سبھی اتیشویوں سے یکت ہوگا سدے سروچ بد پر ہوگا دس میں سوپنے بیٹھو سندر پادما سروول سہستر پاکھڑی باڑا سوہے کمڑوں سوپنے بیٹھو سندر جان دیوی سروول ہوگا اپار سمپتی اور انتھ بیبوں کے بیچ بھی وہ مو سے مکت رہے گا انکلتا ہو یا پرتیکلتا ہر پریشتری میں سمبھاو اور سمتہ سے رہے گا اور اپربھاویت رہے گا اس کے سری چرنوں میں سوین دیو دا کمڑ رچنا بنائے ہوئے سدے اپسٹھیت رہیں گے موسیقی اگیار میں سوپنے مینی ہاڑیوں کشیر سمتر آتی اُنڈوں شویت لے مدھورا جڑتی چھل کاتوں رتنا کر میں دیٹھوں چارے دشاں ماؤں چھڑتوں موٹا کل لو لو ہڑے شو بھلتوں اگر پت سوپنوں نے جوئی پول تیت تیو من سوامی جودل سوپنوں نے کشیر سمتر وشالتہ کے ساتھ ساتھ گمبیتہ کا پرتیک ہے وہ پنی آتما ستھ سومیا اور مہا ساگر جیسا گمبیت مریادت اور اسیم رتناکار ہوگا سموندر کے گرب میں انیکوں رتناکا سنگلے اسی پرکار آپ کے پتر میں بھی انت گون ہوگے اسیم گون مری جس پرکار سموندر اپنی مریادتہ کا اولنگھن نہیں کرتا اسی پرکار وہ دھر مریادتہ کو دھارن کرنے والا ہوگا موسیقی بار میں سوپنے میں جو یوں دیو ویمان شو بے اے ماں ستم بھو ایک ہجار نی آٹ اے رتناکے راتیں جتھی پرکاش مان نی دیو دن دو بھی ناد تھی گون جائے مان موتیوں نا گچھ لٹکے مگ مگ تو دیو سگم ہے جا جرمان ویمان نجو اے پرسن تاہو پامو شویت پرپادھی دیپے دیو تاؤنی اے دیو نگری موسیقی موسیقی دیو بیمان دیو بیمان آکاس میں چلنے والا ہونے کی کارن اور دو گامی بھاو ہے اوپر اٹھنے کا سوچک ہے اور تھا یہاں اتیانت صبح ہے آپ کے پتر کی سیوہ میں اندر ناگے اندر ایمان ارون و دیو سارے تت پر رہیں گے تیر میں سوپنے جوئی رتن راشی جگ مگتی میروں شکھرنی پیٹھے تو وشاڑنے اوچی گھومی تھی لائنے تو آکاش منڈڑنے آمبتی اگر پت صفرونی جوئی پول کے تتھائیو من ساوی چودل سوپنوں نے کاری سمجھڑا وہ آنا سوامی رتن راشی کا سوپن سمردی اور انیک پرکار کے کلیان کا پرتیخ ہے دیوی آپ کا پتر سمجھ پرکار کے گھن رتنوں کی کھان ہوگا اس کے آتما ایشوری کو دیکھ کر سمجھ جیو جگت کی آنکھیں چکا چوند ہو جائے گی دھرم سوا میں ویراجمان ہو کر یہ گیاں درشن اور چاریتر تری رتنوں کا دان کرے گا چودل میں سوپنے جوئی نردھن اگنی شکھا تے جسفی پورتھون شاما گگن چومتی جواڑا او بیگ وانتی مردھوم اگنی اگنی کا سوروک سودھ ہے جس میں دھواں ویکار ہے اور نردھوم اگنی اور تھاڑ بینا دھوئے کی اگنی اتینت منگل میں ہے مہارانی آپ کے پتر کا آتما بل اور پنیا پرتاب ایسا ہوگا کہ اس کے سمپرک میں جو جیو آئے گا اس کا مِتھا تھو دور ہو جائے گا اور اس کا کلیان ہوگا گیاں روپی اگنی میں اگیاں روپی ویکاروں کو نشٹ کرنے والا ہوگا مہاراج سپن ساسٹر میں کل 72 سپن ہیں جن میں سے 42 سپنوں کو سامانیوں فل دینے والا بتایا گیا ہے اور 30 سپنوں کو ویسے فل دینے والا پرندو مہا پنڈیتوں نے ان چودہ سپن کو سروتتم اور مہا سپن کہا ہے مہاراج یہ ایک ایک سپن مہا پربھاو سالی سپن ہے تو ایک ساہ ان چودہ مہا سپنوں کا کیا خل ہوگا اس کی کلپنا آپ سوائم کر سکتے ہیں یہ راجند مہارانی سیوہ دیوی نے یہ چودہ سپن شپش ٹوپ سے دیکھے ہیں اتھا اس کا سپ اور منگل پھل یہ ہے کہ مہارانی سیوہ دیوی نوہ ماہ ساڑھے سات دیو سپسچار تری لوگ کے نائک 22 شریعت تردنگر کو جن دے گی سوپن تو اس سرشتی کا پرکیک دیکھتی دیکھتا ہے پرنتو ان چودہ مہا سوپنوں کو دیکھنے والی بھادیشالی مہا کا جنم یوگ یوگانتر میں ہوتا ہے میں پرنام کرتا ہوں ماتا شیوہ دیوی کو اور نام کرتا ہوں بھاوی تیر تھنگ کر پربھو کو لو باتوں ہی باتوں میں کب نو ماہ بیٹ گئے پتہ ہی نہیں چلا آج شرابن شکل پنچمی ہے وہ سمیں آ گیا جب تیر تھنگ کر پرماتما نیمی ناتھ کا جنمہ ہونے والا ہے میں آپ کو لے چلتا ہوں دیو لو جہاں دیو راج اندر ویراجمان ہے موسیقی موسیقی ارے یہاں کیا ہو رہا ہے دیو راج اندر تھیان لگاتے ہیں اور اپنے دیوی جان سے دیکھتے ہیں پرنام پربو دیو راج اب اسے پرنام کر رہے ہیں ارے پردھوی پر تردھنکر پیو کا جانمو ہوا ہے چلو دیو گن پربو کا ابشیف کرنا ہے جو آگیا دیو راج ادھر شیوہ دیوی کے ککش میں ارے وہاں کتنا منموہگ بالک ہے مہارانی کسی کی نظر نہ لگے سب سے پہلے میں راجستان گو سیوہ آیوکی ادیق شریبان میور بادمیر بیدائی کونہ دیو پڑا رہے ہیں سالیوں کی خدرات سے ایک بار آپ کا شواغت کریں ہنٹانم پورشوں میں سیہاں سم لوک میں اوٹم چرن انگوٹھے یہ میرے کمپائیں سیہاں سنے ڈولتا ہے اندر کبھی ہوتے جب پڑھو کے کلیانک مہارانی ایک بار زوردار تالیوں سے ان بچوں کا حصہ بردن کریں بہت کچھ ہوئے دیونندہ یہ ہلو تمہارا پروشکار موسیقی باز شوٹ پوری میں بڑھائیں باز شوٹ پوری میں بڑھائیں کی نگری میں ناتجن میں کی نگری میں ناتجن میں نمینات جی مہامنتری جی مہاراج راج کوش کھول دیے جائے نگر میں کوئی بھی بھوکھا نہ رہے سبھی کہدیوں کو مکت کر دیا جائے اور پوری راجی میں اس سب کی گوشنا کر دی جائے عوش مہاراج جیسی آپ کی آگیا اگر میری آج پیچھے تک پہنچ رہی ہے تو میں بالوترہ کے پورشکے تالیوں کو آمنتر دھوڑا کی ایک بار زور دار تالیا بجا کر ان وردوان کے ننے ننے بھولوں کا اتصاہ وردن کریں موسیقی موسیقی میں چاہوں پہ اپنی بچی ہوئی ساری ارجہ کو تالیوں کی قردن دھونی میں بدل کر ان بچوں کا اتصاہ وردن کریں اس طرح بارہ دن تک نگر میں اتصاہ منایا گیا کیونکہ مہارانی نے گھر باوستہ میں اریسٹ رتنا میں چکر نیمی کے درشن کیے تھے اس لیے بالک کا نام رکھا گیا اریسٹ نیمی راج کمار اریسٹ نیمی کی جے ہو گاتے گاتے تھک جاؤں پر ان کے بل پراکرم کی کوئی سیما نہیں پھر بھی میں بھگوان نیمی نات کے بچپن کی یہاں گھٹنا بھتائے بینا نہیں رہ سکتا یہاں دیکھئے کیا کر رہے ہیں یہاں ننھے مالک واسودیو شری کرشن کی آید دشالہ میں اریسٹ یہاں کہاں آگے کھیلتے کھیلتے اری یہاں دیکھو کتنا وشاہ دنوش ہے اری یہ چکر تو دیکھو کتنا بھائیانک لگ رہا ہے اور یہ شنگ تو دیکھو کتنا سندر ہے تینوں مطر ایک ایک کر کے تینوں سستروں کو اٹھانے کا پریاست کرتے ہیں پرنتو ہلا بھی نہیں پاتے دھارن کرتے ہیں پنچ جے شنگ بجاتے ہیں تبھی شری کرشن اور بلرام ارے داؤ بھائیان یہاں تو میرا سنگ ہے اور یہ گانڈیو کی جنگکار کون ہے جس نے واسودیو کرشن کے سستروں کو چھونے کا سہاس کیا ہے چلو دیکھتے ہیں آید شانہ میں بھاگ کر جاتے ہیں یہاں سند کس نے بجایا اور یہ گانڈیو اور سدرسن چکر کس نے کیا یہ سب شما چاہتا ہوں بھائیان یہاں میں نے کیا اور وہاں بھی آپ سے بینہ انمتی کے اچھا مجھے وشواس نہیں ہو رہا نیمی سنو ایک بات بتاؤ کیا تم میری یہ بھجا جکا سکتے ہو میں اوشی پریاست کروں گا بھائیان نیم کمار بڑی آسانی سے شری کرشن کی بھجا جکا دیتے ہیں عدیتیو بل ہے تمہارے پاس بھائیان اگر آپ بھرا نہ مانیں تو کیا اب آپ میری بھجا جکانے کا پریاست کریں گے کیوں نہیں اوشی بھاسودیف شری کرشن بھجا جکانے کا پریاست کرتے ہیں پرانتو اصفل ہو جاتے ہیں بھائی نیمی آپ سرم سکتی مان ہیں مجھے تو بھائی ہے کہ کہیں آپ میرا راجے ہی مجھ سے چھین نہ لو کیا بھائیہ آپ بھی مجھے راجے سے کوئی موہ نہیں مجھے تو سیم لینا ہے اور آتما کا کلیان کرنا ہے واہ تمہارے اتولیف بل اور ویراجے دونوں کو نمن منا اتنا ویراجی من کو دیکھ کر چنتیت کیا بات ہے پریے جانتی نہیں ہے آپ ہمارے پتر کا عدیتیا بل پرکرم عدبدگیان سب جانتی ہو سب جانتی نہیں ہے اوہ تو یہاں ہے واسطوک چنتہ کا کارن کیوں نہ ہم نیم کمار سے بات کریں مجھے بشواس ہے کہ وہ ماتا پتا کی بات اوشی مانیں گے آپ کے موہ میں گیش اگ کر سینک کمار اریش نیمی کو سندیج بیجیں کہ ماتا پتا نے انہیں یاد کیا ہے جو آجیا پرنام ماتا شری پرنام پتا شری عیشمان بھاو پتر آؤ بیٹھو کیا آجیا پتا شری کوئی وشیش بات پتر اب تم بڑے ہو گئے ہو اور ہم چھاتے ہیں کہ تم ہمارے لیے ایک سندر سے بہو لے آؤ کیا ما آپ بھی کیا سوچتی رہتی ہیں اتنی بھی کیا جلدی ہے مجھے بندھن میں باندھنے کی پتر تم ویوہا یوگی ہو چکے ہو اور ہم چھاتے ہیں تم جلدی سے جلدی شادی کر لوں پتا شری اب سمجھائیے ناما کو میں بھی یہی چاہتا ہوں پتر کہ تمہارا ویوہا کر شگر تشگر راجیا بھی شیخ کر لوں پتا شری ابھی اس کے لئے میں تیار نہیں ہوں میرا ایسا کوئی ویچار نہیں ہے ویچار نہیں ہے اس کا کیا تات پر یہ ہے آج نہیں تو کل شادی تو کرنی ہے تو کیا آپ اپنے ماتا پتا کے اتنی اچھا بھی پوری نہیں کر سکتے آپ کی ہر آجیا کا پالن کرنا میرا کوئی آسان واسودیو شری کرشن کے لئے بھی نیم کمار کو شادی کے لئے منانا کٹھن پرتیت ہو رہا ہے انہوں نے سمدر ویجے کو وچنتو دے دیا پرنت سویم چنتیت پرتیت ہو رہے ہیں اور ان کو چنتیت دیکھ کر ست ی بھاما آدھی سبھی پٹرانیا ان کے پاس پہنچتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا بات ہے سوامی آج تین لوگ کے نا سویم چنتیت ہے ضرور کوئی وشیش بات ہے ہاں ست ی بھاما نیم کمار کی شادی کو لے کے چنتیت ہو بس اتنی سی بات سمجھو حل ہو گیا وہ کیسے میری بہن راجل ہے راجل کی جوڑی خوب جچے گی ارے چنتا راج کماری کی نہیں ہے ست باما چنتا کا وشیح ہے نیم کمار سادھی ہی نہیں کرنا چاہتے یہ کام آپ ہم پر چھوڑ دیجئے بس آپ تو مطورہ سے شادی کا ناریل مانگوانے کا پر بند کیجئے ٹھیک ہے جیسا تُم کہو شری کرش مطورہ ناریش اگر سین کے یہاں سندیش بیجتے ہیں اور سگائی کے ناریل کا پرستا رکھتے ہیں یہ سنکر مطورہ میں مانو خوشیوں کی لہر آگئی ہو اور راجل کو بھی یہ سما چار ملتا ہے وہ بھی بہت پرسن ہوتی ہیں راج اگر سین ناریل ستھو بھا ریدیل راج اگر سین سندیش آئیو ستھو ریدیل راج اگر سین سندیش ستھو بھا ماں کی مہم چھوٹی پھوٹرے جگ میرا جل جیسی جنمی نہیں دوسری جھلو تیم جی ناریل آئیو تیم ناریل جیلو تیم جی ناریل آئیو تیم ساز ستھو بھا مہم چھوٹی پھوٹری جگ میرا جل جیسی جنمی نہیں دوسری اگر تو بندھن جگ مینا ری میں تو رہشو گم چاری اگر تو بندھن جگ مینا ری میں تو رہشو گم چاری جگ میں جی ونی سویکار نہیں کرتے وہاں تو مکتی مارگ کے رائی ہیں اور مکتی مارگ میں یہ ناریل نیم کمار کو پہاڑ کے زمان لگ رہا ہے اتنا پریاز کرنے کے بعد بھی جب نیم کمار شادی کے لئے نہیں مانتے تو شری کرشنا ایوام ستی بھاما آدھی سبی پٹرانیا مل کر ایک یکتی بناتی ہیں اور نیم کمار کو جل کریڑا کے لئے آمن ترت کیا جاتا ہے ہر پرکار کے پریاس وں لئے نہیں مانتے تو شری کرشنا ایوام ستی بھاما آدھی سبی پٹرانیا مل کر ایک یکتی بناتی ہیں اور نیم کمار کو جل کریڑا کے لئے آمن ترت کیا جاتا ہے موسیقی 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 میری گتی میں نہ کوئی سکھ سہائک ہے نہ کوئی دکھ بادھا میں نرنتر سمتہ سے گتیمان ہوں پرن تو کبھی کبھی بھاگیا کے سمکس میں بھی نت مستک ہوں آج شور یکوری کی چنتہ کے بادل ہٹ گئے ہیں ویراغی نیمی نات کے ردے میں بھی ماتا پتا ایوم پریوار جنوں کا مان رکھنے کی بھاونہ جاگرت ہوتی ہے اور نیم کمار کا شادی کے پرستاو کو سوکار کرنا نہ ہی سوابھاوک گھٹنا تھی اور نہ ہی سادھارن پورے نگر میں جور شور سے ویواہ کی تیاری چلنے لگی اور راجل اپنے بھاو بھاو کے بھرتار نیم کمار کے سپنے نیہارنے لگتی ہے میں آپ کی زوردار تعلیوں کے بیچ آمنتریٹ کروں گا ہاتھ مدے نہیں دے نہ بھوٹو نہ بھوشٹی ایسا درش مالوترہ کے پرستوزی کے منس پر پر جمپار بھگوان نیمیناتھ کے انسان سے بھگوان نیمیناتھ بننے کی آترا موسیقی 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 ایک بار زور دار دالیا ہو جائے بچوں کے لیے یہ پریشتو دی دیول وٹمال کا منجھ ہی کر سکتا ہے کیچھے تک اگر میری آواز آ لی ہے تو میں چاہوں گا کہ زور دار دالیا ہو جائے موسیقی 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 اوہ مہارا نیم جی مہندیر جی مارے ہاتھا میں اوہ مہارا نیم جی مہندیر جی مارے ہاتھا میں اوہ مہارا نیم جی مہندیر او رنگ راکھو اوہ مہارا نیم جی تورن سورت کیوں موڑو اے مہاری راجولی کھوڑا شوادرے کارنیے اوہ مہاری راجولی کھوڑا شوادرے کارنیے اے مہدی راجولی انسا ہوو بے موڑھ دیم ہاری راجولی گڑ گری نار پیچھا لولا مہارا نیم جی کوکنے ڈورا میں بانجھا مہارا نیم جی کوکنے ڈورا میں بانجھا مہارا نیم جی سجیا سوڑا شنگار مہارا نیم جی پورن سورت چھو موڑو اے مہ دیدہ جلی جوٹھیں کعیا نے مہیا اے مہ دیدہ جلی جوٹھیں کعیا نے مہیا اے مہ دیدہ جلی جوٹھوں گھر سنسا مہ دیدہ جلی کے نئر Bijرا بلیو رت تو وہی ہے بس منو رت بدل گیا دشا و منو دشا بھی بدل گئی راجل کے سوامی اب تری لوگ کے سوامی بننے کی رہ پر چل پڑے حرش تب بھی تھا اور حرش اب بھی ہے پرکشن بھر کا دکھ انترچکشو کو جاگر کرنے کا مولی تھا مولی تھا آنند سے پرمانند تک پہنچنے کا آئیے ایک بار پناہ سمیلیت ہو جاتے ہیں بھگوان نیمینات کی دیکشا کے ورگھوڑے میں حالو بابو لال جی دھروندر کمان جی کو اٹھاری دوارا 11 روپے کا نکت پرسکار ہماری سنسکار شالہ دھارمیک پار شالہ شری وردوان آدھر شدیا مندر یہ پرستو چی کے منچ پر ہیلو گوتم چنجی دھروندر کمان جی دانتی کی طرف سے 1100 روپے کا نکت پرسکار اس کاریکرم کو سوہم ٹی کمپنیز کا تھاڑی والوں کی طرف سے پہلے اور 1100 روپے دیے گئے تھے اس بار پناہ اس کاریکرم میں پھر سے 1100 روپے کا پرسکار 2100 روپے 1350 سبا کے ادھیاکشری دھنراجی اوستوال دوارا اس ناٹک منچن نیم راجل کے کاریکرم کو بھیٹ دیے جا رہے ہیں اور اراب اب آپ دیکھیں گے ورشیدان درشی 1100 روپے رمیش کمار جی بھیرولا جی تاتھیڑ کی طرف سے اس کاریکرم کو دیکھ کر نکت بھیٹ کیے جا رہے ہیں اب ورشیدان کا یہ ورگھوڑا نیم کمار جی کی دکسہ کا شادی کے روپ کو پریبرتیت کر دکسہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں ورشیدان کا ورگھوڑا ہے ورشیدان کریں گے نیم کمار جی اب ورشیدان کریں گے آپ جو نو دونوں طرف جو بھائی بین بیٹے ہیں بھی تھیان دیں ورشیدان نیم کمار جی کے ہاتھوں سے ورشیدان کیا جائے گا اور اس کے بعد بڑا ساندار کاری کرم اور ابھی باقی ہے میں چاہوں گا تالیا روپنی میں چاہیے تیچھے تک کہاں تک میری آواز آری ہے میں چاہوں گا اس تھانک واسی مائلہ منڈل کی اور سے 2100 روپے کا نگت برسکار گیر نارتی موقتی پتھنو ستھوار چے کمارو آدھار چے نگت برسکار 2100 روپے کا اوہری گروپ آنگولی کی اور سے یہ ورشیدان کا ورگوڑا ہے اس کے بعد میں نیم خمار جی دکسہ لینے کے لئے اسٹیج پر آئیں گے اور ان کے کیسوں کا لونسن ہوگا کیس لونسن کا کاری کرم ابھی اسٹیج پر ہوگا نیم خمار روپے مچے سو پیو دنے آجی ون جو ہی دنے پہلے جشنے مہار چے مار روپے 2100 روپے بابولا جی راجندر کمار جی بھنسالی کی طرف سے مہار چے مہار چے مرنہ재 czenieم خمار جو ہی دنے پہلے جشن مہار چے مار من دید ناری برمچاری جاؤ تجھ پر بھو باری مو پینو بیش دھاری راجی مطی بنو تاری مرتار تُو ریج مارو دوبا بنیچے ترس ستھوار چیک مارو آدھار چیک بس گری پگری سان دید ناری برمچار oko دید ناری برمچار موسیقی 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 اب تو سبھی نے صرف ایک رٹ لگا رکھی ہے چلو گڑ گرنا چڑھو گڑ گرنا آئیے ہم بھی چلتے ہیں بھاوی مہا ستی راجل کے ساتھ گڑ گرنا گیارہ سو روپے کا نکت پرسکار اسو کمار جی بھرت کمار جی یوگیس کمار جی کوٹھاری پریبار کی اور سے اس نیم راجل کے ناٹک کو دیے جا رہے ہیں گیارہ سو روپے گیان سالہ ایوام اسطانک واسی چندن بالا کنیا بندل کی اور سے اس کاریکرم کو دیے جا رہے ہیں اکیسو روپے کا نکت پرسکار پورویدائک شری چمپالا جی بانٹیا کے پریوار ان کے پتر شری گنپج جی مولچن جی اور بھرت جی بانٹیا دوارہ دیے جا رہے ہیں گیارہ سو روپے منالی پھیشن کی طرف سے دیے جا رہے ہیں گیارہ سو روپے پکھرا جی سالے چک پریوار کے اور سے دیے جا رہے ہیں اکیسو روپے سندیب کمار جی راج کمار جی پٹواری ماجیسہ سیلس ایجنسی کی اور سے دیے جا رہے ہیں گیارہ سو روپے رمیش کمار جی تاتیر کی اور سے گیارہ سو روپے امیچن جی کملیش کمار جی پرکاس کمار جی گندر چوپڑا کی طرف سے اس کاریکرم کو دیکھ کر پرابط ہوئے ہیں اس کے بعد میں ابھی یہ کاریکرم باقی ہے کے سلوچن کا دکھسا کا یہ کاریکرم ابھی اسٹیج پر سگر ہی منچن ہونے جا رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس کے ترنت بعد میں اس کاریکرم کو کن لوگوں نے انجام دیا ہے کن کن لوگوں نے اس کی تیاری کی ہے ان سبھی کو اسٹیج پر بلا کر آپ کے سامنے انہیں پرسکرٹ کیا جائے گا تاکہ آپ کو معلوم پڑ سکے بیک گراؤن میں کس کی آواز ہے میوزک میں کس کی آواز ہے اور سارا کاریکرم کس نے ہولڈ کیا ہے وہ سبھی ٹیچر وہ سبھی بچے ایک ساتھ آپ کے ساتھ میں آپ کے سامنے اسٹیج پر آئیں گے اکی سو روپے منجو سری گروپ کی اور سے اس کاریکرم کو دیکھ کر دیے جا رہے ہیں اس کے بعد میں ہاؤجی کاریکرم بھی رکھا گیا ہے ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے ہاؤجی کاریکرم جس کے سپونسر منالی گروپ ہیں کل کا رنگا رنگ کاریکرم کل سام کو ٹھیک اسی سمیں اسی پراغن میں ویدھیالے کا وارشک اتصاو واری توشید کاریکرم رکھا گیا ہے آپ سبھی سے کربت پرارتھنا ہیں آپ جس دھنگ سے آج پتا رہے ہیں ٹھیک اسی پرکار اسی چالین تار کے ساتھ کل کا کاریکرم اور دیکھیں اور بالکوں کا اتصاور دن کریں سبھی یہاں ہار بالکوں کا اور بڑی کلاسز کے بالکوں کا بھی کل سممان کیا جائے گا انہیں پرسکرٹ کیا جائے گا گیارہ سو روپے ایک تار ٹیکسٹائل دوارا دیے جا رہے ہیں ہاں یہ ہے نیکسٹ ریڈی لے پرماتمہ پرماتمہ بنیں جا شے مالکہ پرماتمہ بنیں جا شے مالکہ تھا شے پرابون ملن وات واتما پرماتما بنی جا شے مارواتما ایلیکٹریشن دیان دے بھئیہ پڑھ ڈال کے پیچے والی لائٹ ہے آتم نے پرماتما نوج سنگجڑ و چھے راج آتم نے پرماتما نوج سنگجڑ و چیارا ہرکہ ہرکمہ جو می رائیو چھے آج اپنے موبائل تیار رکھیں آئی جیسی بدل کی بند ہو رہی اپنے موبائل سے لائٹ کرے موبائل کی لائٹ آن کرے یہ ہے ہماری تکدیر چھے یہ ہے ہماری سنسکاروں کی شکشہ ہماری تکدیر چھے بہت ہماری تکدیر چھے اگر کارکرم کی پرستوٹی آپ کو پسند ہے تو اپنا بھوائل نائن کے ساتھ ہون کریں دکسہ کے اس کارکرم میں آپ کی زہباگی بنیں ساکھ ساتھ کارکرم کی دکسہ کا مانو کارکرم لگ رہا ہے سارے اپنے موبائل لائٹ کے ساتھ ہاتھ چھلاتے ہوئے پرماتمہ کی دکسہ میں سہباگی بنیں تارا انجننی کے وشب پڑھشے تارا پران تھکی مورتی جیوانت تھشے تارا انجننی کے وشب پڑھشے تارا پران تھکی مورتی جیوانت تھشے تارا پران تھکی مورتی جنگل میں آپ کا کیا کام میں آپ کی درشن ہی تو یہاں آئی ہوں مارک کٹھن ہے راستے میں پتھر کانٹی ہیں اب یہ کانٹے بھاٹے میرا کیا ہی بگار دیں گے میرے پتی جاں ہے میں تو وہیں رہوں گی کون ہے تمہارے پتی جن کے کانکٹ اور ایک کھلے نہیں ہے جو مجھے لیے بھی نہ ہی تورن سے لوٹ گئے ہیں وہ ہے میرے پتی اوہ کیا تم راجل ہو تم نے ایک کیا کیا راج محل کا سکھ چھوڑ کر اس بھایانت جنگل میں اکیلی چلے آئی پربو آپ یہاں اس جنگل میں اور میں وہاں راج محل میں کیسے رہ سکتی ہوں میں نے تو سوچ سمجھ کر مکتی کا مارک اپنایا ہے تم اتنا موہا مت کرو اور لوٹ جاؤ پربو مجھ پر کرو مجھے بھی اپنی شرن میں لے لو مجھے بھی اس پت پر بڑھنے کا افسر دو یدی تمہیں اتنی ہی شمتہ ہے تو اس ساتھنا پت پر آ جاؤ وِلَمْبْ مَتْ کرو پربو جو آگیا سروسو تیاغ دینے کی تیاری ہے بَنْوَانْگَرْ خَرْوَا بَوْبَا سروسو تیاغ دینے کی تیاری ہے بَنْوَانْگَرْ خَرْوَا بَوْبَا دوڑھو جینے سنساغ بَنْدَنْ بَنْدَنْ بَیْرَاگِنے بَنْدَنْ بَایْرَاگِنے بَنْدَنْ یہ نجارہ دیکھئے آپ گھڑی آ بیچے آجے شنکھنات گھنٹنات باجے کیاگ کرے چھے مکتی کاجے موڈی موڈی آیاں ممتہ دوڑی نکڑے ویرا کی کچھ ممتہ بڑھ کر سیم سپڑ مہا دیر نوچے تو میرنندن مرآگینے بندن مرآگینے بندن مرآگینے بندن مرآگینے بندن ڈالیوں کی گھڑ گنار سے ایک بار ان سب ہی بات کلا کروں کا پتشا بردن کریں یہاں ہے نیم راجل کے انتیم بھاو کا امر ملن اور ان کے امر کیا کی امر کہانی جس کا ساکشی میں ہی نہیں سمپون برمہاند ہے پیاغ سنیم اور موکش یہاں تو دیوتاؤں کے بھاگیا میں بھی نہیں چاوراسی لاکھ جیو یونیوں میں سے ایک ماتر منوشی بھو ہی ہے جس میں ہمیں موکش پرابت ہو سکتا ہے اتہ ہے بھاگیا شالیو پربو نیمینات کے مارک پر آگے بڑھو اور اپنے جیون کا کلیان کرو میرے لیے تو مکتی مارک سمبھاؤ نہیں کیونکہ میں سمیں ہوں